السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلک آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لئے کائنات کو بنایا اور آسمان کو پانی برسانے کے لئے حکم دیا زمین کو انسان کے کھانے کے لئے فل اور سبجیاں اگانے کا حکم دیا پیڑوں کو فلفول اور آکسیجن دینے کے لئے حکم دیا اس کے علاوہ اس کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کے آرام اور خوشی کا سمان پیدا کرنے کے لئے معمور کر دیا اور اس کے بدلے میں انسان کو حکم دیا تو صرف اور صرف توحید کے اقرار کا اور اللہ کی عبادت کا اور چار آسمانی کتابیں نازل فرمائیں جن میں سے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے اور قرآن کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن ان کی سنت اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں دوستو وہ شخص کتنا بدبقت ہوگا جو اس قرآن کی توہین کرے اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا جمعہ بھی ہم پر ہے تو دوستو جس کا جمعہ خود اللہ نے لیا ہو تو اس قرآن کی بے عدبی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہے ہیں یہ انتہائی دکھ بھرا ہے ایک بدبخت عورت نے خود اللہ کے عجاب کو دعوت دی اور بے دردی سے قرآن کریم کے ورکوں کو فار کر آگ میں جلانے لگی یوں اس بدبخت عورت نے اللہ کے کلام کی بے حرمتی کی اور قرآن پاک کو شہید کر دیا گیا دوستو اس بارے میں تفصیلات سے آگے ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے چڑ سے ختم ہو جائے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے یہ آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیدہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں دوستو ایک طرف پوری دنیا وبا کی لپیٹ میں ہے اور ہر شخص کرونا وائرس کی بیماری کا رونا رو رہا ہے ہر طرف افرات افریقہ ماحول ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں تو ابھی لوگ ڈاؤن ہیں زندگی رک چکی ہے انسان کیڑوں کی طرح مارے جا رہے ہیں جبکہ وہ ملک جہاں لوگ ڈاؤن ختم کیا جا چکا تھا وہاں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے خطرے کو بھاپتے ہوئے پھر سے لوگ ڈاؤن لگانے کے بارے میں سوچ ویچار کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف کچھ چاہل لوگ جو اس افرات افریقہ میں بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں دوستو یہ لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں مسجد کو جلاتے ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں لیکن تاریخ غوا ہے کہ یہ ساجیشی لوگ آج تک کامیاب نہ ہو سکے اور اسلام پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے اسلام کے ماننے والوں میں روز باروز بڑوتری ہوئی ہے کیونکہ دین اسلام کو اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہے اور یہی دین حق ہے اور یہ اللہ کا پسند کرتا دین ہے دوستو کفار نے ہمیشہ سے دین اسلام کی راہ میں رکاوٹیں اٹکانے اور مشکلات پیدا کرنے کا کوئی موقع حادث سے جانے نہیں دیا لیکن ہمیشہ اللہ کی حکمت سے انہیں موں کی کھانی پڑی ہے یہ لوگ ساجیشیں تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی ساجیش اور اللہ کی حکمت سب سے بہتر اور طاقتور ہے دوستو ان لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج تک ہجاروں کوششوں اور ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی قرآن پاک کے ایک لفظ یہاں تک کہ قرآنی الفاظ کے اوپر موجود زبر زیر اور پیش کو بھی تبدیل نہیں کر سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے اٹھا رکھا ہے اور وہ اللہ ان کی چالوں سے باقوبی واقف ہے دوستو یہ وائرس اگر دیکھا جائے تو یہ کسی عجاب سے کم تو نہیں ہے کیونکہ یہ عجاب مسلمانوں پر بھی مسلط ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے کیا مسلمان کی گیرت مر چکی ہے کہیں مسجد کو شہید کیا جاتا ہے کہیں قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے کہیں مسلمانوں کو اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی سرزمین پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی سکھ عیسائی یہودی یا ہندووں کی عبادتگاہ کو نقصان پہنچایا ہو یا ان کی مقدس کتابوں کی بے حرمتی کسی مسلمان کی طرف سے کی گئی ہو اگر دوستو میری طرح آپ کا جواب بھی نہیں میں ہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دراصل دوستو یہ فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے کہ ہم مسلمانوں پر آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اسلام کے نظریات کو برباد کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر یہودیوں کے فلائے اس جال کو بھاپ کر اس سے بچنے والوں کی صف میں شامل ہیں دراصل ہم سب کے لیے یہ اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھنے کا وقت ہے کہ جب ہر طرف سے دین اسلام پر ساجشی لوگ حملہور تھے تو ہم کیا کر رہے تھے ہم کیوں خاموش پیٹھے رہے کیا ہم چند عرب ڈالرز کے بدرے اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں کیا ہمیں باحیسیت قوم خرید کر چھپ کروا دیا گیا ہے ذرا ایک لمحے کو یہ خیال تو کیجئے کہ جب روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا کہ جب میرا دین اور میری سنت خطرے میں تھے تو تم کہاں تھے تمہارا مال والدین اولاد تمہارا جسم اور طاقت یہ سب کس کام میں مگن تھے دوستو ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اس سوال کے جواب میں ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوا اور اللہ کے حبیب ہم سے نراز ہو گئے تو روز محشر ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا دوستو ہمارا مقصد افرہ تفریف اعلانا یا آپ کو اکسانا ہرگز نہیں بلکہ ایسا کرنے سے تو اسلام کا عالمی تصور بطور تہشدگردین اور انتہا ناپسند بنا کر پیش دیا جاتا ہے بلکہ ہمیں تو اللہ کے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اسلام کی ایسی تصویر پیش کرنی ہے کہ بے دین لوگ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر فوراں اسلام قبول کر لیں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہر جگہ شیئر کریں